بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ پر پریشر اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بڑھتا جا رہا ہے اور سب سے بڑا جو پریشر ہے وہ جنرل آسمونیر کے اوپر ہے لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس نے اب سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے سپریم کورٹ کے اندر اس ٹائم اہم ترین کیسز کی سماعت ہو رہی ہے اہم ترین معاملات وہاں چل رہی ہیں اور وہیں سے وہیں سے جو اہم ترین ریمارکس اور اہم ترین جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے صاف لگتا ہے صاف لگتا ہے کہ وہ بھی اس حکومت کے خلاف ہیں اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر دیکھیں اب ایک بات کو سمجھے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا عدم اعتماد کا عدم اعتماد کی پوری ایک ساجت کی گئی عدم اعتماد والا معاملہ کیا گیا عمران خان کے خلاف عمران خان کی حکومت کو تختہ علتنے کا اس کی حکومت کو فارق کرنے کا عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے فوری ایکشن لیا عمران خان نے ایساملیاں ڈیزولف کر دی ایساملیاں ڈیزولف کرنے کے بعد جیسے ہی وہاں پر عدم اعتماد آ گئی تھی تو عمران خان نے کیا کیا قاسم سوری کے ذریعے اس عدم اعتماد کو فارق کیا وہ جیسے فارق ہوئی تو عمران خان نے ایساملیاں توڑ دی ایساملیاں توڑنے کے بعد سمری چلے گی صدر کے پاس اور صدر نے بھی اس کے سائن کر دی ہے لیکن یہ شہباز شریف نواز شریف آصف زدہری مولانا فضل الرحمن پوری کی پوری پیڈیم حکومت جس کے اندر تیرہ چودہ جماعتیں ہیں انہوں نے کیا کیا یہ چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ نے چار سے پانچ دنوں کے اندر یہ تمام کی تمام اسمبلیاں بحال کر دی اسمبلیاں کو بحال کر دیا اور اسمبلیاں بحال ہوتے ہی عمران خان کے خلاف پھر سے پھر سے عدم اعتماد کی گئی عدم اعتماد کر کے عمران خان کو پارک کیا گیا اس کے بعد عمران خان نے سپریم کورٹ سے اور عدالتوں سے جس رات کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی اس رات کو عدالتیں بھی کھلیں اسلامباد ہائی کورٹ کھلیں سپریم کورٹ کھلیں جنرل باجوا بھی ان دن بڑا ایکٹیو تھے پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ بڑی ایکٹیو تھی اور عمران خان بنیالہ میں پرائیم منسٹر ہاؤس میں موجود تھے پرائیم منسٹر ہاؤس میں ہیلیکاپٹروں کی لینڈنگ ہو رہی تھی ہیلیکاپٹر آ رہے تھے فوجی جہاز آ رہے تھے ملاقاتیں ہو رہی تھی لیکن جو سب سے اہم ترین کردار ادا کیا وہ کس نے کیا سپریم کورت سپریم کورت نے ہی وہ فیصلہ اڑا دیا جو عمران خان نے کیا تھا عمران خان نے جو اسمبلیاں توڑنے کا کیا تھا اب سپریم کورت کے اوپر اتنا بڑا پریشر ڈالا عمران خان نے اور عمران خان نے کیا کیا کہ ان کو بیک پورٹ پر ڈال دیا سپریم کورت کو بھی اسلامباد ہائی کورت کی بھی آپ کو یاد ہے کہ جب یہ دیکھیں یہ بڑا اہم ترین معاملہ تھا جب یہ سماعت ہو رہی تھی عمران خان کے خلاف توہین ادالت کی وہاں پر وہاں پر چیف جسٹس اتر منیلا اسلامباد ہائی کورت کے تھے وہاں پر جب عمران خان نے بات کی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورت اتر من اللہ جو اس وقت تھے اس سے تو عمران خان کو یہ کہا گیا کہ جس رات کو عدم اعتماد ہونی تھی نو اپریل کی وہ جو رات تھی اس رات کو مارشل لاغ لگ سکتا تھا تو ہم نے مارشل لاغ سے بچایا ملکو ہم نے مارشل لاغ کا راستہ روکا تو یہ سپریم کورت یا اسلامباد ہائی کورت عدلیہ پوری یہ اتنی بڑی اہم ذمہ داری اہم ترین بات کی کہ مارشل لاغ لگ سکتا تھا لیکن ہم نے روکا تو عدلیہ کا اب جو کردار ہے عدلیہ کا اب جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ اس کی بیک گراؤن پہلے آپ سمجھیں کہ اس وقت کیا ہوا اس وقت عدلیہ نے کیا کردارہ تھا کیا عدلیہ کیا کیا رول تھا سپریم کورت اور اسلامباد ہائی کورت کا کیا رول تھا انہوں نے کیا کیا جس کے بعد جس کے بعد عمران خان کے خلاف کو عدم اعتماد کامیاب ہوئی لیکن پھر یہ سارے کے سارے بیک پورٹ پہ چلے گئے سپریم کورت بھی اور اسلامباد ہائی کورت بھی عدلیہ کی اوپر جو پریشر ڈالا عمران خان نے اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کتنی بڑی گلتی کیا کتنی بڑی گلتی کیا کیونکہ یہ والی جو گلتی ہے اس کی وجہ سے عمران خان ان کے اوپر بار بار ان کے اوپر بار بار سوال کرتا بات کرتا پریشر ڈالتا اور ایک ہی بات کرتا کہ میرا ایسا کیا جرم تھا میں نے ایسا کیا کر دیا تھا میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس رات کو عدالتیں کھولی گئی اور میرے خلاف میرے خلاف یہ سب کچھ کیا گیا پریزن وین آگئی وہاں پر پولس آگئی وہاں پر قیدیوں کی وینیں آگئیں یہ سب کچھ ہو گیا اب عمران خان نے جس طریقے سے پریشر بلڈ اپ کیا عدلیہ کی اوپر وہ سب کے سامنے ہیں اب عدلیہ کی اوپر اصل میں یہ سب سے بڑی زمداری ہے کہ وہ شہباز شریف کی حکومت کو فارق کریں کیونکہ جس طریقے سے جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت کو نا اہل کیا گیا نواز شریف کو نا اہل کر کے پوری کی پوری حکومت اڑا دی دیکھیں جب پرائم منسٹر کو نا اہل کیا جاتا ہے ڈسکولیفی کیا جاتا ہے تو وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے پھر شاید خاکان عباسی کو وزرعظم بنایا گیا ان کو ووٹ ملے وہ وزرعظم بنے انہوں نے آکے پھر حکومت بنائی نئی حکومت بنی تو حلانکہ نون لیگ میں سی تھی لیکن وہ حکومت فارق ہو گئی تھی اب یہی فیصلہ آنا ہے یہاں سے سپریم کورٹ یا عدلیہ سے اور انہوں نے ہی آخر کار اس حکومت کو اڑانا ہے اور فارق کرنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ ہی اب باہد ادارہ بچا ہے تمام کے تمام اداروں نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا لیکن اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ ایسا کوئی کام کرتی ہے ایسا کوئی سٹیپ لیتی ہے ایسا کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو یہ لوگ چڑھ دورتے ہیں یہ اس کے خلاف پوری کیمپین چلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور جو آخری آپسن بستی ہے وہ ہے عدلیہ کی سپریم کورٹ کی وہاں سے جو فیصلہ آنا ہے آخر کار وہ تو چیلنج نہیں ہو سکتا وہ پھر آخری فیصلہ ہوگا وہ پھر حتمی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد اس فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا حکومت ہو جانی ہے بھارک اسی وجہ سے عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ میں اس حکومت کے خلاف جانے کا اس حکومت کے خلاف دیکھیں دو تین تو فیصلے عمران خان نے کر لیا ہے اس کے اندر ایک بڑا فیصلہ ہے کہ عمران خان نے کے پی اور پنجاب کے اساملی توڑنی ہے سب کو کہہ دیا ہے کے پی کا جو وزریالہ ہے محمود خان اس کو بھی کہہ دیا ہے پنجاب کا جو وزریالہ ہے چوہدری پرویزلائی اس کو بھی کہہ دیا ہے دونوں سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور پنجاب چوہدری پرویزلائی سے جو ملاقات ہوئی وہ پنجاب کے اوپر بتا دیا ہے کے پی کی حکومت ویسے ہی وہ پارٹی کا آدمی ہے محمود خان جو کے پی کا وزریالہ ہے اس کو تو بھی جیسے عمران خان نے کہنا ہے اس نے منٹر نہیں لگانا اس عملی توڑ دینی ہے اسی طرح سے چودری پرویزل آئی کا معاملہ ہے تو عمران خان نے یہ جو سیاسی محاذ ہے وہ تو کھولا ہوا ہے اب عمران خان نے جو عدالتی محاذ ہے وہ کھولنا ہے ان کے خلاف اور عدالتی محاذ سے بھی عمران خان کو ملنی ہے کامیابی کیونکہ کامیابی ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتی ہے اور عمران خان اس ٹائم حق کے اوپر کھڑا ہے اور یہ جو تیرہ چودہ جماعتیں مل کے حکومت بنا رہی ہیں حکومت بنا کے بیٹھی ہیں یہ ملک نہیں چلا پا رہی محشت نہیں چلا پا رہی عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے جس کی وجہ سے عوام بھی تنگ ہے ملک بھی تنگ ہے اداری بھی تنگ ہے اگلیا بھی تنگ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ ہے آخر کار سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ کر کے اس حکومت کو فارق کرنا ہی کرنا ہے اور اس کو اڑا دینا ہے موسیقی